سلام علیکم ورمشاہ ورلڈ ہماری ریسپی ہے ڈھابا سٹائل ڈال ماش بہت ہی مزیدار ریسپی ہے ریسپی لازمی انڈ تک وچ کیجئے گا بلکہ بھی ویڈیو اسکٹ نہیں کیجئے گا کیونکہ اس میں جو پھر امپورٹن ڈیوڈینٹس ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں اور پھر آپ کا ریسپی ویسے نہیں بنتی ہے وہ زائقہ نہیں آتا ہے جو کہ میں چاہتی ہوں یہ دیکھیں آپ بلکہ میری ریسپی پولی فالو کریں بہت ہی مزیدار ریسپی ہے ماش کو میں نے ابالنے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں میں نے آدھا گلو دا ماش کی ڈال لی ہے اس کو میں ادراک لہسن دال لوں گی 2 ٹیبل سپون میں ادراک لہسن دالوں گی اور میں اس کو ابال لوں گی جتنی مجھے اس کو گلیوی چاہیے اس میں کو گلال لوں گی ٹھیک ہے اس کو ہمیں گلال لینا ہے اور میں نے لیا ہے دو ٹیماٹر بڑے سائز کے کچھ ادرگ اور ہری مرچے میں نے اس طرح سلائس کر لیا ہے آئل لیا ہے میں نے آئل لیا ہے اس میں میں نے ہری مرچے اور ادرگ دل لیا ہے اس کو میں تھوڑا سا فرائے کروں گی آئل میں تاکہ اس کا اروما آجائے اچھے سے یہ دیکھیں اس کو میں اچھے سے آئل میں فرائے کروں گی اور یہ دو منٹ میں آپ کی ڈال تیار ہو جاتی ہے بہت ہی ایزی اور کوئی ریسپی ہے اس میں ہم ٹیماتر کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا دو ٹیماتر لیا تھا اس کو میں نے پیسٹ بنا کے اس میں ڈال دیا ہے آئل میں کیونکہ آپ بھی ٹیماتر کا پیسٹ ہیوز کیجئے گا کیونکہ بہت ہی کوئی کا اور مزیدار ریسپی ہے اس لیے آپ سٹیپ بہ سٹیپ ریسپی فالو کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ریسپی بہت اچھی لگی اگر آپ نے میری چانک میں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں یہ دیکھیں میں اس میں سالٹ کیا ہے ڈیر سم سمیں اس میں امد دالا ہے 1.5 ٹیبیل سپون میں اس میں سالٹ یوز کیا آپ اپنے دیاکے کے مطابق ہیوز کیجئے گا اگر کسے ان کے پیسٹ دال رہی ہوں میں اس میں 1 ٹیبیل سپون then میں اس میں وائٹ پیپر and بلیک پیپر یوز کیا ہے اس میں میں وائٹ پیپر دالا ہے 1.5 ٹیبیل سپون 1.5 ٹیبیل سپون ٹھیک ہے ہم اس میں 1.5 ٹیبیل سپون بلیک پیپر لینا ہے اور وائٹ پیپر ہمیں فریش کوٹ کر ہمیں پیسنا نہیں ہے ہمیں بلیک پیپر و وائٹ پیپر دونوں کو فریش فریش ہمیں کوٹنا ہے کوٹا موٹا سا تھوڑا اور وہ یوز کرنا ہے اور اس میں کوئی سپائسز نہیں جائیں گے then ہمیں اس میں ابلی ہوئی ہماری گلی ہوئی ہے ماش کی دال ہمیں اس میں اٹھ کر دینا ہے ہم نے ماش کی دال کو گلا لیا تھا پانی میں اس کا پانی پورا پھیک دیا تھا ٹھیک ہے پانی ہم نے اس کا پھیک دینا ہے کیونکہ ماش کی دال بہت بادی ہوتی ہے اس طرح اس کا بادیپن میں نکل جاتا ہے اور یہ آپ کو بگو بے نقصان نہیں پہنچائے گی بہت ہی کوئی اور مزیدار ریسپی ہے یہ ریسپی میں نے لی ہے بہت ہی ایک سیکرٹ جگہ ہے جو کہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے سوات کی میں آگئی تھی سوات مہا پہ میں نے ایک ہوتل پہ یہ دھابن سٹائل مزیدار دال ماش کھائی تھی اور میں نے ان سے یہ ریسپی لی تھی جو کہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور ہمارے گرم میں بہت سب پسند کرتے ہیں اس پہ میں نے پیسہ اور گرم مسالہ دالا ہے 1.5 ڈبل سپون اور میں نے براؤن پیاز دالی ہے اس کو ہم گارنش کریں گے مرچ اور ادھرک سے 5 میٹ کے لیے ہمیں اس کو دم پہ رکھنا ہے ہماری دال بلکل ریڈی ہے ٹھیک ہے میں نے اس میں سوڑا سوپر سے گھی ایڈ کیا ہے ٹو ٹیبل سپون آپ اس میں گھی ایڈ کر دیں اوپر سے اور میں اوائل بہت کم یوز کرتی ہوں یہ دیکھیں میں نے دال کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے دیکھیں مزیدار ہماری دال بنی ہے بہت ہی مزیدار خوش بہت ہی اور یہ اکنی مزیدار بنتی ہے کہ آپ روٹی سے بھی کھا سکتے ہیں اور میں تو اس کو روکھا کہتی ہوں کیونکہ یہ سپون سے ایسی روکی کھانے میں بہت مزیدار لگتی ہے آپ ضرور یہ ریڈی کیجئے اور آپ مجھے ضرور بچائیے گا کہ آپ کو میری ریڈی کیسی لگی ڈال ماشکی جو کہ میں نے ساوات سے لی ہے مہاکہ ایک روٹل میں ہم نے یہ کھائی تھی ڈھابے پہ یہ ڈال اور ان سے میں نے یہ ریڈی تھی بہت ہی کوئی ایزی ریڈی ہے بہت کم چیزوں کے ساتھ آپ کی یہ ڈال بن کے تیار ہو جائے گی اور آپ ضرور ایسی بھی ڈرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت ایکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری نیو مزیدار ریسپیز مل سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ